dry cell کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس dry cell کیا ہے عام طور پر ہم جو گھر میں use کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے والے cell ان کو ہم dry cell کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ chemical energy کو کس میں convert کر کے دیتے ہیں جی chemical ہم لگتے ہیں chemical energy اس کے اندر جو chemical موجود ہوتے ہیں وہ آپ اس میں اس طرح سے react کرتے ہیں کہ ہمیں کیا بنا کے دیتے ہیں electrical energy بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر لگ دیتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا produce کریں گے electrical energy یعنی کہ ہمیں voltage بنا کے دیں گے ہمارے بہت ساری گھر میں جو چیزیں اپلائنسز وغیرہ ہیں چھوٹی چھوٹی وہ اس سے جو ہے ایزیلی کیا ہو سکتی ہیں جی رن ہو سکتی ہیں ہم اس کو جو ہے وہ اس سے کام لے سکتے ہیں جیسے بہت سارے ٹوائز ہوتے ہیں یا ہم گھر میں جو بہت ساری کلاکس وغیرہ اگر یوز کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم یوز کرتے ہیں اپنی ٹارچ وغیرہ تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے چھوٹے والے یہ ہمیں سیلز جو ہے وہ یوز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ کیامیکل انرجی کو کس میں کنورٹ کر کے دے رہے ہیں الیکٹریکل انرجی اور ان سے جو ہمیں الیکٹریکل انرجی ملتی ہے وہ کتنی ملتی ہے جی 1.5 وولٹ کی ملتی ہے وول بلکل اس طرح سے جس طرح کوئی بھی امپلائنس وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہم نے رن کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے اتنی وولٹیج ریکوائر ہے یہ ہمارے پاس یونٹ ہے جی اس کا الیکٹریکل انرجی کا بسکلی جتنی بھی ہمیں کیمیکل انرجی کنورٹ ہوکہ الیکٹریکل انرجی دے رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم وولٹیج میں اس کو میزر کرتے ہیں جس طرح آٹا یا چیز ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دس کلو گرام ہے یہ پانچ کلو گرام ہے اسی طرح سے ہم اس کو بھی میزر کرتے ہیں جی وولٹ میں اب ہمارے پاس سیل کس طرح کی ہوتے ہیں جی ہمارے پاس یوزیلی اس طرح کے ہمارے پاس سیل جو ہوتے ہیں جو ہم لوگ گھر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں کیمراز وغیرہ میں یا پھر ہم جو ہے کلوکس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس ٹوائز ٹھیک ہے ٹوائز وغیرہ اس سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس سے ہم رن کر سکتے ہیں اس کے علاو جو torch وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے پاس torches اس کو لکھ دیتے ہیں جی ہمارے پاس اس کے علاوہ clocks جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس اسی سے کام کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس کے uses آگے جس سے ہم اور یہ ہمارے پاس جو cell ہے اس کو ہم دوبارہ سے utilize نہیں کر سکتے یعنی کہ یہ دوبارہ سے usable نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ not usable again and again یعنی کہ ہم اس کو بار بار اسی طریقے سے use نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو اس کے chemical ہوتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں not usable again again and again یعنی کہ اس کو بار بار ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر جو chemical ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ استعمال ہو جائیں ایک دفعہ use ہو جائیں تو اس کو ہم دوبارہ سے use میں نہیں لے سکتے ہیں انہی chemicals کو نہیں لے سکتے ہیں ہمیں دوبارہ سے ایک نیا cell بنانا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم اس کی construction دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس کس طرح کا بنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس normally dry cell ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے جی ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا ہمارے پاس جو ہے وہ dry cell ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم لے آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کے ہر ایک parts کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے یہ بنا ہوتا ہے basically ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے جو ہمیں ہمارے پاس graphite کی rod ہے ٹھیک ہے اور یہ cathode ہوتا ہے number one ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس charge کیا ہوتا ہے جی اس کے اوپر charge positive ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ساری کے اوپر charge جو ہے وہ positive ہوتا ہے یہ ہمارے پاس cathode ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس positively charge ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بعد جو ہے next ہمارے پاس paste ہوتا ہے MnO2 یہاں پر لگنا چاہیے تھا جی ٹھیک ہے MnO2 مگنیس اوکسائیڈ ہے اور زنگ کلورائیڈ ہے اور امونیوم کلورائیڈ کلورائیڈ کے لیے L یہاں پر لگنا تھا سی ایل امونیوم کلورائیڈ یعنی کہ NH4CL اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر کر کے ٹھیک لکھ دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا ہے NH4CL اور ساتھ ہمارے پاس کاربن ہوتا ہے کاربن کے لیے سی شو کیا ہوا ہے اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ پیسٹ ہمارے پاس بنایا ہے تھکی سا جو ہمارے پاس پروپر سلوشن نہیں ہوتا لیکن تھکی سا جو ہمارے پاس سولیڈیفائیڈ فارم میں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ پیسٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس پورس پیپر یہ جو یالو سا نظر آ رہا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ایک زنگ کا کین ہے یا کپ ہے جس طرح آپ گھر میں کپ استعمال کرتے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے اندر یہ ساری کی سارے ہم نے جو چیزیں ہیں وہ رکھی میں اور اس کے اوپر کیا چارج ہوتا ہے اس کے اوپر نیگٹیف چارج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیل کا یہ جو پلین پورشن نیچے والا ہوتا ہے اس پر نیگٹیف چارج ہوتا ہے اور یہ جو اوپر ابرہ وام میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ پوزیٹیف چارج جس طرح کہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ نیچے والا سائد اس کی نیگٹیف چارج ہوتی ہے جیکٹ ہے تاکہ اس کو ہم کیا کر سکیں ہم باہر والے چیزوں سے سیف رکھ سکیں محفوظ رکھ سکیں اس لئے کورنگ رکھی جاتی ہے اب جو رییکشن اس پہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے اگر ہم اینوڈ کی بات کریں جو ہمارے پاس اینوڈ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس زنگ کین ہے اس کے سامنے میں لکھ رہی ہوں زنگ کے اوپر سے کیا ہوتا ہے زنگ جو ہمارے پاس تھا موجود زنگ جو ہمارے پاس سالڈ فارم میں یہاں پر موجود تھا وہ کیا ہوتا جی convert ہوتا ہے زنگ ایسے کرتا ہے اciąسے دو الیکٹران کو نکال دیتا اور کیا ہو جاتا ہے پزیٹیو ٹو میں convert ہو جاتا ہے تو الیکٹران اس کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اپنے اندر سے الیکٹران نکال کے اس نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے نیگیٹیو چارج ہے تو یہاں پر الیکٹرون یہ جب اپنے اندر سے نکال رہا ہے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے جی الیکٹرون کو یہاں پر ہمیں کیا کر رہا ہے جی موجود کروا رہا ہے یعنی کہ الیکٹرون اپنے اندر سے نکال کے اور یہاں پر موجود کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے جی اپنے اندر یہ اکسیڈیشن کا پروسس کر رہا ہے یا ہائیڈروجن کو نکال دینا اس کو ہم کہتے ہیں اوکسیڈیشن اب دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ الیکٹرون یہاں سے موف کرتے ہوئے اس پیسٹ میں جاتے ہیں اس پیسٹ کی طرف جائیں گے جب اس پیسٹ کی طرف موف کریں گے تو کیا ہوگا اس گریفائیڈ کی روڈ کی طرف یہ موف کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور وہاں پر کیا ہوگا اس پیسٹ کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہوں گے امونیم آئین NH4 positive یہ جو امونیم کلورائیڈ تھا یہ کس میں کنورٹ ہو گیا ہمارے پاس اس کو میں لکھ دیتی ہوں اس کے اندر سے کیا بنا ہمارے پاس امونیم آئین NH4 positive یہ ہمارے پاس دو چیزوں میں کنورٹ ہو سکتا ہے امونیم پلس اور کلورائیڈ نیگیٹیو آئین میں پلس وان میں اور نیگیٹیو آئین میں یہ کنورٹ ہو سکتا ہے تو یہاں سے امونیم ہمیں مل گیا اور اس نے کیا کیا جی امونیم کلورائیڈ نے امونیم پروڈیوش کیا اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا موجود ہے جی یہاں پر مینگنیز آکسائیڈ بھی موجود ہے دو امونیم آئین یہاں براتے ہیں اور دو امونیم آئین دو مینگنیز آکسائیڈ کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو کے اور دو الیکٹرون کو اپنے ساتھ accept کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے دو الیکٹرون آ رہے ہیں اس کو ہم شو کرتے ہیں سارے کے سارے زنگ کپ میں دو دو الیکٹرون یہاں سے اس طرف کو ٹریول کرتے ہیں اور ٹریول کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دو امونیم آئین موجود ہیں اسی طرح سے دو مینگنیز آکسائیڈ اگر ہوں گے تو کیا ہوگا جی ہمارے پاس اس کو تھوڑا سا ہم اس طرف کر کے لکھتے ہیں جو مینگنیز آکسائیڈ ہے ہمارے پاس کیا کرے گا جی یہ سارے کے سارے آپس میں رییکٹ کر کے ہمیں کیا بنا کے دیں گے اس طرف ہم لکھتے ہیں جی دو الیکٹرون ایڈ ہوئے اور اس ایرو کو تھوڑا سا ہم نیچے شو کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے جی اور کیا بن جائے گا ہمارے پاس من2O3 بن جائے گا اس کو ہم لکھتے ہیں من2O3 اب الیکٹرون ایکسیپٹ ہوا ہے ایکسیپٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا پروسس ہوگیا جی ریڈکشن کا پروسس ہوگیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ریڈکشن ہوگئی اور جبکہ یہ ہمارے پاس جوتی آکسیڈیشن ہوگی اس کے ساتھ ہمارے پاس پروڈکٹ میں اور کیا بنے گا امونیا بن جائے گا NH3 اور ساتھ میں کیا بن جائے گا جی ووٹر بن جائے گا ٹھیک ہے تو ووٹر بننے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جو پیس تھا یہ تھوڑا اور لیکویفائے ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے یہ ریاکشن پروسیڈ ہوتے رہیں گے دونوں کے دونوں ریاکشن تو ہمارے پاس یہ سارا پروسیس جو ہے سیل کا یہ کیا ہونا شروع جائے گا سیز ہونا شروع جائے گا یعنی کہ یہ ختم ہونا شروع جائے گا اور At The End ہمارے پاس سیل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ اس کی بیٹری جو ہے وہ یعنی کہ اس کی جو پاور تھی وہ ختم ہوگئی تو یہ دو پروسیس ہمارے پاس جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح سے الیکٹران موف کرتا رہتا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس chemicals use ہوتے رہتے ہیں اور یہاں سے ہمیں کیا بنا کے دیتے ہیں جی electrical energy جو ہے produce کر کے دیتے ہیں یہاں positive wire کے ساتھ ہم positive terminal کے ساتھ wire جوڑتے ہیں اس طرح سے negative terminal کے ساتھ wire جوڑتے ہیں اور اپنا جو ہے کوئی بھی toy یا اپنی کوئی بھی چیز جو ہم run کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس circuit کے ساتھ جوڑ کے یعنی کہ اس کے ساتھ وہ electrical energy کو اپنے اندر use کرتے ہیں اور پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں جی working ان کی جو ہے وہ start ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس dry cell اس میں liquid form میں ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی یہ chemical energy کو electrical energy میں convert کرتا ہے اور ایک cell ہمیں تقریباً کتنے volt energy دیتا ہے 1.5 volt اور clocks twice اور torches وغیرہ میں ہم اس کو use کرتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس dry cell